کہانیوں کے سلسلے میں کئی بار مختلف جیلوں میں جانے کا اتفاق ہوا یہ کہانی مجھے راجنپور کی جیل سے حاصل ہوئی جہاں قتل کی الزام میں کچھ قیدی خواتین سے ملاقات ہوئی انیم میں سے ایک دیوان سالہ لڑکی روسہ بھی تھی اور راجنپور کے قریبی دیات کی رہنے والی ایک خوبصورت لڑکی تھی جب میں اس سے ملی اس کی خوبصورتی مجھائی ہوئی تھی رنگت جو کبھی سرخ و سفید رہی ہوگی اب زرد ہو چکی تھی اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں عجیب سی بیکراری اور کچھ وحشت بھی تھی جب میں نے سوال کیا کہ تم کیوں کر قتل کے جرمے یہاں ہو جبکہ تم اتنی نازوک اندام اور نورم خو لگتی ہو تو تھوڑی دیت چھپرانے کے بعد بلاخر وہ گویا ہوئی انسان جذبات و غصے میں بہت کچھ کر گزرتا ہے مجھ سے بھی یہ غلطی ہوئی اسی وجہ سے سرازد ہوئی کہ بچپن سے زدی اور تنخو تھی سب مجھے جھگڑالو کہتے تھے لیکن میں خواہ مخواہ جھگڑا نہیں کرتی تھی جب کوئی میری چیز ہتھیار لیتا تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا اور میں جھگڑ پڑتی بچپن سے ہی مجھ میں احساس ملکیت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا مجال ہے میرے بین بھائی میری کسی چیز کو ہاتھ لگاتے میری اجازت کے بغیر ویسہ کرتے تو میں ان سے بھڑ جاتی تھی اور اسے نے خاصی لمحی تمہید باندھی مجدیگر خواتین کا بھی حال احوال معلوم کر کے ڈی سی صاحب کو رپورٹ بجوانی تھی کیونکہ جیل میں قیدی خواتین کے ساتھ تسلی بغش سلوک کے بارے میں رپورٹ بنانے کا کام بھی میرے ذمہ لگایا گیا تھا میں نے عروسہ سے کہا میں تمہاری داستان سننے دوبارہ ہوں گی ابھی وقت کم ہے کیا تم مجھے اپنے گھر والوں کا پتہ بتا سکتی ہو میں ان سے بھی ملنا چاہتی ہوں اس نے گھر کا پتہ بتا دیا اگلی روز میں عروسہ کے بتائے ہوئے پتے پر گئے تو سب سے پہلے اس کی قزن سکینہ سے ملاقات ہوئی وہ بہت خوش اخلاقی سے ملی تب میں نے اپنے آنے کا مقصد بتایا عروسہ کے بارے جاننے آئی ہوں میری اس کے ساتھ چیل میں ملاقات ہوئی ہے لیکن وہاں اس سے وقوع کے بارے میں تفصیل نہ جان سکی سکینہ بولی اب میں آپ کو بتاتی ہوں گرچہ اپنے گھر کی سکیقت پر بات کرتے ہو یہ میرے لب کامتے ہیں اس قسم کی داستانیں کبھی کبھاری کسی گھرانے میں جنم لیتی ہیں مگر اتنی دردناک داستان ہے کہ شاید ہی کوئی ایسی ہوگی جتنی ہماری داستان ہے 25 سال پہلے کا یہ واقعہ اس طرح آنکھوں کے سامنے گھونتا ہے جیسے کل ہی کی بات ہو روسہ میری قزن عدات و عطوار سے اچھی تھی مگر زیدی بہت تھی باقی ساری باتیں اس کی اچھی تھی خوبصورت تھی ہم سے بہت پیار کرتی تھی تب ہی امی اس کو بہو بنانا چاہتی تھی جب وہ پیدا ہوئی تب ہی میری ماں نے اسے اپنے بڑے بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا وہ ٹھیک ریک کی مانگ ہو گئی اور ہمارے رسم اور رواد کے مطابق میری امی نے اس کے گلے میں سونے کی مالہ ڈال دی وہ پالنے میں تھی اور میرے بھائی جان تب میں حسین برس کے تھے وقت کا پنچی اڑتا رہا ایک رضا روسہ اپنی سہلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی وہ دلہن بنی ہوئی تھی اور سہلیاں گیت کھا رہی تھی اس وقت روسہ چھ سال کی تھی چھوٹی بچیاں اکثر ایسے کھیل کھیلتی ہیں اتنے میں بچیوں نے شور مچا دیا کہ دلہا آ گیا دلہا آ گیا اور میرے بھائی ہماریوں کو پکڑ کر روسہ کے پاس لے آئیں ہماریوں نے کہا ہم روسہ سے شادی نہیں کریں گے ہم تو رہی اللہ کو اپنی دلہن بنائیں گے رہی اللہ روسہ کی بہت ہی خوبصورت سہلی تھی اس پر روسہ غصے میں اٹھ کھڑی ہوئی اور ہماریوں کے بال زور سے کھینچنے لگی بولو کہ آپ تو ہم سے شادی کرو گے یا نہیں میرے بال چھوڑو وہ ہماریوں چلانے لگا بچوں کی چیخ و بکار سن کر گھر والے آ گئے اور ان کی حرکتوں پر ہنسنے لگے بچپن کے کھیل بچپن کے ساتھ گئے اور روسہ ہمائیوں کی تصویر دل میں سجائے جوان ہو گئی اس نے میٹرک میں سکول میں اول پوزیشن حاصل کی وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی مگر ماں نے کہا بیٹی کو ہم بہرانی بنائیں گے کوئی نوکری تو نہیں کروانی جو اور پڑھائیں اب روسہ صرف گھر کے کام میں مصروف رہتی گھر میں ہر وقت اس کے ہمائیوں کے ساتھ شادی کی چرچے ہوتے رہتے تھے جنہیں سن کر وہ مسکراتی رہتی ہمائیوں نے میٹرک کے بعد کالج میں داخلہ لے لیا وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا اور روسہ جیسی ذہین مبت کرنے والا لڑکی کے ساتھ رہ کر وہ کافی میند تھی اور لائک ہو چکا تھا اس کی مگتر اسے ہمہ وقت پڑھنے کی تلقین کرتی اور میند کے ساتھ حمد و حوصلہ بڑھاتی میرا بھائی ہمیشہ کہتا ہاں تمہاری خاطر مجھے میند کرنا پڑے گی اور ہر صورت ڈاکٹر بھی بننا پڑے گا اگر میری جدائی بداشت کرنا ہوگی کیسے میڈیکل کالج تو لاہور میں ہے جب تک بھائی کی تعلیم جاری تھی میری کی دیوانی کزن ہفتے کے ساتھ دن گن گن کر گزارتی تھی جب وہ گھر آتا اور روسہ مکان کے چھت پر کھڑی اسے دیکھتی ہوتی مارے گھر ساتھ آتی تھی تب بھی چھت پر چلی جاتی تھی اس روز بھائیوں گھر آئے ہوا تا جب روسہ ہمارے کھڑ آئی وہ بظاہر امی کو کانے پر مدھو کرنے آئی تھی لیکن دراصل وہ کسی شدید دار کرنے آئی تھی میرے کمرے میں آگئی میں پڑ رہی تھی وہ بولی کیا پڑ رہی ہو امتحان کی تیاری کر رہی ہوں میں نے جواب دیا اچانک اس کی نظر شلو پر پرکی ہمائیوں بھائی کے تصویر پر پڑ گئی اس نے فرم اٹھا کر دپٹے میں چھپا لیا اور ہمارے گھر سے باہر نکل رہی تھی کہ تب ہمی سے ٹکڑا ہو گیا وہ کھے سے تازہ ساگ لے کر آ رہی تھی اور روسہ کو رو کر کہنے لگی بیٹی میں نے اسے دو ایسوں میں تقسیم کر لیا تھا ایک ایسا تم لیتی جاؤ وہ بھلک ایسے ساگ کی گٹھڑ کو تھام تھی اس نے دونوں ہاتھوں سے دپٹے کی نیچے چھپائی تصویر تھامی ہوئی تھی ساگ پکڑتی تو تصویر گر جاتی وہ بولی خالہ میں گھر جا رہی ہوں تھوڑی درواز واپس آ کر لے جاؤں گی تب ہمی نے اسے پکڑ کر کہا تمہارے ہاتھ خالی ہیں ابھی لے جاؤ یہ کہہ کر انہوں نے اس کی آت کو کھینچا تو سینے سے لگی تصویر نیچے گر گئی اور فریم کا ششہ ٹوٹ گیا ہمی یک دم غبرا کر پیچھے ہٹ گئے اور روسہ شرم سے موچ پائے وہاں سے بھاگ گئے ہمی خواب اندازہ ہوا کہ وہ ہمائیوں سے کتنی محبت کرتی ہے ایک طرف فروسہ تھی جو ان کی بیٹے کی محبت میں بہت دور جا چکی تھی اور دوسری طرف ہمائیوں تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ بدل چکا تھا رہیلہ کی محبت میں ماں باپ تک کو چھوڑنے کو تیار تھا ان دنوں وہ میڈیکل کے تیسری سال میں تھا رہیلہ امیر ماں باپ کی بیٹی تھی اس میں گریجیشن مکمل کر لی تھی اور اب یہ لوگ اسلام آباد چلے گئے تھے مائیوں اس کی خاطر اب چھوڑیوں کے دنوں میں اس لمباد جانے لگا وہ اس سے ملتا رہتا تھا تعلیم مکمل کرنے کے بعد رہیلہ نے جاب کر لی اور مائیوں ڈاکٹر بن گیا اور ایک اسپتار میں کام کرنے لگا ایک دن گھر آیا تو ماں نے کہا بیٹے تمہاری مگیتر کی عمر نکلی چاہ رہی ہے اگر مناسب سمجھو تو تم دونوں کو بچپن کے رشتے کے تابق بکے بندن میں بان دیں مائیوں نے جواب دیا امی میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتا آپ اروسہ کے والدین سے کہہ دیں کہ میرا انتظار نہ کریں بیٹے کی بات سن کر ماں نے خفقی سے کہا تمہیں میری بات ماننا ہوگی تم نے اگر اروسہ کو ٹکرایا تو میں تم کو کبھی معاف نہ کروں گی اس لئے ماں کی بات سنی ان سنی کر دی اور گھر سے چلا گیا کافی دنوں تک کرنا آیا تو امی کو فکر ہوئی انہوں نے مجھ سے کہا بیٹی تمہارا بھائی نراز ہو کر چلا گیا ہے چلو اسے ملنے چلتے ہیں ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اروسہ آگئی اس نے یہ بات سن لی پوچھا آپ کیوں جا رہے ہیں امی نے بتایا کہ ہمائیوں مجھ سے کچھ خفا ہے اس لئے اس کو دیکھنے جا رہے ہیں وہ بولی خالہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی امی نے بہت روگا مگر وہ ست ہو گئی آخر کار ہم تینوں میرے چھوٹے بھائی کے ہمراہ اسلام آباد روانہ ہو گئے جب ہم اسپطال پہنچے جہاں بھائی کام کر رہے تھے وہ ہم کو نہ ملے جس ڈاکٹر کی ڈیوٹی تھی جب اس سے بتایا کہ والدہ اور بہن ملنے آئی ہیں تو اس نے بھائی کی رائش کا پتہ دیا ہم وہاں پہنچے کوٹی کی گیڑ پر تالہ لگا ہوا تھا اور چوکی دار باہر موجود تھا اس نے بتایا کہ تھوڑی دیر انتظار کر لیں واپتے ہی ہوں گے یہ کہہ کر چوکی دار چلا گیا اس وقت مغرب ہو رہی تھی ہمیں انتظار کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا اور بھائی ابھی تک نہ آئے تھے امی بھی اب پرشان اور گمسم بیٹی تھی مجھے بھائی پر غصہ آ رہا تھا جس کو دکتوں سے پڑھا لکھا کر ماں نے ڈاکٹر بنایا اور اب اس طرح اس کے دروازے کے ساتھ فکیروں کی طرح بیٹی تھی جب کافی دیر گزر گئی اور رات ان لگی تو چوٹا بھائی بولا ہمیں واپس گھر چلتے ہیں یا پھر کسی ہٹل میں چال کر رہنا ہوگا ہم نے بھائی کو اطلاع نہ دی اور گھر سے چل پڑے جانے وہ کس کام سے نکلے ہوئی ہیں کہ ابھی تک نہیں پہنچے ڈیوٹی ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ ڈیوٹی ختم ہوتے ہی گھر چلے گئے ہیں ہمیں بولیں جب تک ہمائیوں نہیں آ جاتا میں یہی بیٹھی ہوں آخر کسی وقت تو آئے گا ادھر رسا تھی کس کی نظر راستے سے ہٹتی نہ تھی وہ سلسل سڑا کی طرف دیکھ رہی تھی اچانک ایک گاڑی گیٹ کے سامنے آ کر رکھی اس میں سے ہمائیوں بھائی اور ان کے پیچھے ایک عورت اتری جس کی کٹ ہوئی بال شانوں پر بکرے تھے جس لباس نے اس کا آنگ آنگ نظر آ رہا تھا جب وہ دونوں آگے بڑے امین اٹھ کر بیختار پکارا ہمائیوں بیٹا تم آگئے ہمائی نے چوک کر دیکھا تو ماں نے بیٹے سے لپٹ گئی مگر ساتھ آنے والی عورت کھڑی دیکھتی رہی تب ہی اس نے عورت کو دیکھا وہ آگے بڑی تانکت سے ملے مگر عورت پیچھے ہٹ گئی تو انہیں مجھے پہچانا نہیں عورت وہ عورت بولی میں تمہارے بچپن کی سہلی جہاں دے ہم گڑیا پٹولے کیلہ کرتے تھے اب ہمائیوں گویا ہوئے عورت یہ تمہاری سہلی ہے رہیلا اور مجھ سے کہا یہ بابی ہے تمہاری ان سے گلے ملو امی سارے بات سمجھ چکی تھی ان کو جس بات کا ڈر تھا وہ ہو چکی تھی رہیلا کو جان دی تھی اور اس کے والدین کو بھی وہ چپ کھڑی رہیلا کی طرف دیکھتی تھی اور کبھی عورت کی طرف وہ رہیلا کو بچپنے میں بہت پیار کرتی تھی اچانک ان کی موزی الفاظ نکلے اب رہیلا ہماری بیٹی ہے سب اسے سلام کرو عورت تم بھی بابی سے گلے ملو مگر عروسہ اپنے جگہ سے ٹس سے ماس نہ ہوئی اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اس سے پہلے امی کچھ اور کہتی ہیں وہ گیڑ کھول کر باہر چلی گئی مجھے اور چھوٹے بھائیہ کو امی کے اس طرح بدل جانے پر بہت صدمہ ہوا اور ہم دونوں بھی عروسہ کی پیچھے باہر چلے گئے امی ہمیں پکارتی رہ گئیں چھوٹے بھائیہ نے کہا آپ رہیے اپنی بہو اور بیٹے کے ساتھ ہم گھر جا رہے ہیں بڑے بھائی نے روکنے کی کوشش کی مگر عروسہ نہ رکی تو ہم نے بھی اسے کیلہ نہ چھوڑا اس کے ساتھ بس نے واپس گھر کو لوٹائے تمام سفر اس نے مجھ سے بات نہ کی بس کرکی سے باہر دیکھتی رہی سفر ختم ہوا تو اس کو گھر پہنچا کر ہم اداس گھر چلے آئے ہم نے گھر میں ذکر کیا ایک آدھ رشتہ دار کو پتہ چلا اور اس طرح سارے گھان کو پتہ چل گیا کہ ہمائیوں نے اسلام آباد میں شادی کر لی ہے روزہ کی سہلیاں اسے سوال کرتی ہیں کچھ اسے بدنصیب کہتی ہیں کچھ تسلی دیتی ہیں مگر وہ کسی سے کچھ نہ بولتی ماں باپ بین بھائیوں سب سے اس نے گفتگو کا سلسلہ ترک کر دیا اور نہ وہ ہستی تھی نہ مسکراتی تھی بس ایک خاموشی تھی جو اس کے لبوں پر تاری تھی پندرہ روز بعد امی ہمائیوں بھائی اور رہیلہ بھائی کو لے کر گھر آ گئیں رہیلہ امیر کی باپ کی بیٹی تھی جہیز میں جاہداد لائی تھی کسی نے بھی بھائی سے باز پرس نہ کی دل میں جو غم تھا دبار لیا اپری دل سے ہر کوئی ان کو مبارک بات کہہ رہا تھا امی سب کے ساتھ ہن سس کر باتیں کر رہی تھی جیسے روسہ کو بھلا چکی ہوں حالکہ ان کی بہن کی ہی نہیں دیور کی بھی بیٹی تھی شاید امی رہیلہ کی دولت انجوی سوسائیٹی سے مرہوب ہو چکی تھی یا پھر ہمائیوں کی محبت نے ان کو مجبور بنا دیا تھا دن بھر آنے جانے والوں کا تانتہ بندہ رہا رات کو دیر تک جاگرین سے سب ہی تک تھے امی نے رہیلہ بھابی اور بھائی کو ہمائیوں کو بستر اوپر والے کمرے میں لگا دیا وہ سونے چلے گئے دونوں جلس گہری نیند میں ڈوب کے دوسری طرح دیوار سے در ادوسہ ہمارے گھر کے کان ہمارے گھر کے مبارک بادیاں سون رہے تھے وہ سخت مسترب تھی درد فراق سے تڑپ رہی تھی ترہ ترہ کے خیالات اس کے دماغ کو سلگا رہے تھے وہ ان کو جھٹک دینا چاہتی تھی مگر توہین کے ساتھ چین نہ لینے دے رہا تھا بچکون کا منگیتر اس کا محبوب جس کی خیال مسلحب تک زندگی کہہ کے ایک پل گزارا تھا اس کی سہلے کے پہلوں میں چین کی نیند سوہ رہا تھا شکا یک نہ جانے اسے کیا ہوا وہ دورتی ہوئی اوپر گئی اپنی طرف کے ذینے سے چھت پر پہنچی اس کے ذین میں دھماکہ سا ہوا جب وہ چلتی ہوئی اس کمرے کی طرف آئی جس میں بائی اور بابی سو رہے تھے کھرکی سے خوشبو کی لپیٹیں آ رہی تھیں اس نے چھانک کر دیکھا مدہم روشنی میں بستر پر دونوں میرے خواب تھے اس کے خمزدہ دل سے آواز آئی کہ آج موقع ہے اپنے دوکھ اور بے وفائیوں کوئی بدلہ لینے کا ونہ یہ پنچی دوبارہ ہاتھ نہ آئے گا تب اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئی دوار کے ساتھ رکھا ہوا ٹوکھا اٹھا لیا انتقام کی آگ اس کے دل میں بھڑک گئی تھی وہ ٹوکھا لیے ان کے کمرے میں داخل ہوئی جانزیرو کا بلب جل رہا تھا ایک نظر سوئے ہوئی نوبیاتہ جوڑے کو دیکھا اور اگلے لمحے بغیر کچھ سوچے سمجھے وار کا دیا پہلا بار رہیلہ بھابی پر پڑا اور ایک چیز بلان دوئی بھائی کی آنکھ کھل گئی گھر کے لوگ بھی جاگ پڑے تو وہ ٹاکو وہیں پہنک کر بھاگی رہیلہ خون میں نہا گئی تھی اسپتال جاتے جاتے تھنڈی ہو گئی روسہ کو آنیس لاکھوں کی پیچھے پہنچا دیا گیا باوجود تمام تر غم مخصے کے ہمائیو بھائی نے اسے بچانے کی پوری کوشش کی مگر اس نے خود دیقرار جرم کر لیا جو بیٹی وہ تو ایک الہگی داستان ہے میں یہی سوچتی ہوں گرمی پالنے میں پڑی روسہ کرشتہ نہ مانگتی تو یہ علمناک دستان بھی جنم نہ لیتی ختم شک